جی اسلام علیکم آج کا ہمارا گروپ کا ٹاپک ہے نمونیا نمونیا نیومو جنرلی لنگس کے لیے ٹرمنالوجی جو یوز کی جاتی ہے سو نمونیا لنگس سے گنسرننگ ایک ڈیزیز ہے جس کے اندر ہوتا ہے کہ کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے لنگس کے ائر سیکس الولائے کے اندر انفلمیشن ہو جاتی ہے اور ائر سیکس جہاں وہ فلوڈ یا پس کے ساتھ فل اپ ہو جاتی ہیں اور جنرلی یہ سٹرپٹوکوکس نیومنائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو فردر نیوموکوکس اور نیزوکاویل نیومنائی بیکٹیریا کے نام سے بھی ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سمٹمز کیا جنریٹ ہوتی ہیں کہ کف ہوتی ہے کف کے ساتھ گرین ییلو میوکس ہو سکتا ہے فیور ہوتا ہے چلز ہوتی ہیں دسنویاں بہت پرامیننٹ ہوتا ہے ڈیفکلٹ بریدھن لو اپیٹائٹ نوزیا وامیٹنگ اور جنرلی اٹیک کے اندر فیور ون او فائف ون او فور تک جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس وقت سائنسز بھی پیشنٹ کو اندر ملتا ہے ڈیاغنوز کرنے کے لئے جنرلی ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں چسٹ ایکس رے کرواتے ہیں سپوٹم ٹیسٹ ہوتا ہے سٹی سکین اور مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ہمیپتی کے اندر چونکہ سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اب تو اس کا نازوڈ نیومکاکسن کے نام سے ایک ریمیڈی بھی انٹروڈیوس ہوئی ہوئی ہے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور باقی ریمیڈیز ایکارڈنگ ٹو سمٹم کروایا جاتی ہیں نمونیا جنرلی یہ کانسپٹ ہے کہ تھنڈ کی وجہ سے یا تھنڈ کی وجہ سے مزید ایگریویٹ ہوتا ہے یا تھنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سو ہمیپتک میں فرسٹ جو ایکیوٹ کنڈیشنز کی ریمیڈی ہے اور جس کی سمٹمز بھی تھنڈ کے ساتھ ملتی ہیں وہ ایکونائٹ ہے ایکونائٹ نیپلس ایکونائٹ کے اندر چونکہ اس کی سمٹمز بہت زیادہ ملتی ہیں اس لیے اس کو فرسٹ سٹیج آف نمونیا کی ریمیڈی کہا جاتا ہے ایکونائٹ کے اندر کنڈیشن پرمیری کنڈیشن پائے جاتی ہیں ہائی فیور ہوتا ہے دسٹنگٹ چیل ہوتی ہے پلس فل ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے ڈرائی 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 سکن پیشن کی ہارڈ ڈرائی ہوتی ہے اور مین ہارڈ ڈرائی ڈیزنگ ڈرائی ڈرائی جو کہ نمونیا کو باقی چیزوں سے اگر صرف سمٹمیٹک دیکھیں ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے کہ فیور کی کنڈیشن میں اگر یہ ہارڈ ڈرائی ڈیزنگ ڈرائی 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 میں پین ہے تو یہ ایک نمونیا کا انڈکیشن ہوتا ہے اور یہ سمٹمز ایکونائٹ کے اندر پائی جاتی ہیں پیشنٹ ریسٹ لیس ہوتا ہے اس کے علاوہ فیر آف ڈیت بھی اس کے اندر پائی جاتا ہے جو کہ ایکونائٹ کی سمٹم ہے اس کے علاوہ وریٹرم وریٹ ایک ایکونائٹ سے ریزیمبلنگ سمٹم رکھنے والی ریمیڈی ہے لیکن انڈسٹنگوش کیسے ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کہ اس میں فول ریپٹ پالس ہوتی ہے آرٹیریل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے آنکھیں پیشنٹ کی چمک رہی ہوتی ہیں اور ٹنگ کا سینٹر جو ہے وہ ریڈ سٹریک وہاں پر ہوتی ہے والنڈ کنجیشن چیسٹ کے اندر ہوتی ہے آرٹیریل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ڈیس نویا چیسٹ آپریشن سٹومک سیمٹم جس میں نازیا وامٹنگ پرومیننٹ ہوتی ہیں یہ سیمٹمز آتو ریکم ورائٹ ریمیڈی ہوتی ہے اس کے بعد فیرم فوس ہماری فرس ٹینٹی انفلمیٹری ریمیڈی کی طور پہ بھی ہم اسے جانتے ہیں ایکونائٹ کی طرح یہ بھی فرس ٹیج کے لیے ریمیڈی ایفیکٹیو ہے پیشنٹ کے ایکسپیکچوریشن ہوتی ہیں تھین وارٹری بلڈ سٹریٹ بلڈ آ سکتا ہے وائلنڈ کنجیشن ہوتی ہے لنگس کے اندر ہائی فیور اپریسٹ اینڈ ہریڈ بریتھیں تیزتے ساس لینا بلڈی ایکسپیکچوریشن ویری لیٹل تھسٹ چھوٹی سی تھسٹ کے ساتھ پایا جاتا ہے اس میں اس کے بعد آئی آڈم آئی آڈم جنرلی ہم بہت کم یوز کرتے ہیں نمونیا کے اندر لیکن ایک بہت بڑی ریمیڈی ہے فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کی جب کرپس فارم موجود ہو فیور ہائی ہو پیشنٹ کے اندر ریسٹلسنس بے چینی پائی جائے اور ریپیڈ ایکسٹینشن آف ہیپٹیزیشن ہیپٹیزیشن بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ لنگس کے جو ٹیشو ہیں وہ کنورٹ ہونے لگ جائے ان کا کور ان کا کلر کنورٹ ہونے لگ جائے لیور کے ٹیشوز جیسا ہونا شروع ہو جائے اسی لئے ہیپٹیزیشن ہیپٹیزیشن اس لئے کہا جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ پیشنٹ کے اندر کف ہو ڈیفکلڈ بریدنگ ڈسنو یہ جو پرومننٹ سیمٹم ہے اس کی پلڈ آ رہا ہو پیشنٹ ہمسیشن کی طرف ہو ویک ہو اس کے علاوہ ہیکٹک کنڈیشنز ہوں تو یہاں پر آئی اڈم ایک پرومننٹ ریمیڈی ہے اور ڈاکٹر کیفکا جو جرمن کے اچھے پرومننٹ ڈاکٹر گزرے ہیں انہوں نے فس سیکنڈ اور تھرڈ ڈیلیوشن میں ایوری اور ہر گھنٹے کے بعد نمونیا کے سائن میں اس ریمیڈی کو یوز کروایا اور بہت زیادہ افیکٹیو پایا برائیونیا ایک بہت بڑی ریمیڈی ہے نمونیا کے لیے اس کی پیثالوجیکل پکچر کے اوپر تقریباً اس کی سیمٹم ساری ملتی ہیں ایکونائٹ فرم فوس ریٹرم ورائیڈ یہ انیشل سٹیج کی ہیں اس کے بعد برائیونیا کا نمبر آتا ہے برائیونیا کی اپنی جو ایک کی سیمٹمز ہیں کہ سٹیچنگ پین کف کے ساتھ ربز کے اندر سٹیچنگ پین ڈرائنس پائے جانا سپوٹم سکینٹی ہونا پلڈ آنا تھوڑی سی موومنٹ کرنے سے پیشنٹ کو تکلیف بڑھ جانا جنرلی رائیڈ سائٹڈیٹ لیمیڈی ہے تو رائیڈ لنگ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور جس سائٹ کی افیکٹڈ ہوتا ہے اس سائٹ پہ اگر پیشنٹ لیٹے تو اسے ریلیف ملتا ہے اور فاس فورس اس کو فالو اپ میں ریونیا کے بعد فاس فورس بہت اچھا کام کرتی ہے کالی میور سچلر کے بایا کامک سالڈز کے اندر بہت سے فیزیشن نے اس کو ایک بہت ایکوریٹ تو نہیں کہہ سکتا ہے ریزمبلنگ ریمیڈی نمونیا کے سیمٹمز کے ساتھ کہا گیا ہے کہ کلینیکل ایکسپیرینس کے اندر اس کو آلٹرنیٹ کر کے فیرم فوس کے ساتھ دیا جائے تو یہ ریمیڈی سے بہت سے کیسز ٹریٹ ہوئے کالی میور کی جو سیمٹم ہے اس کے اندر فیرمیڈیس اگزیڈیشن پائی جاتی ہے وسط ایکسپیکچوریشن ہوتی ہے ٹنگ وائٹ کوٹیڈ ہوتی ہے سیکنڈ سٹیج کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے اور اگر پیشنٹ تھرڈ سٹیج کے اندر موو کر جائے یا لیسے ایکسپیکچوریشن ہو تو کالی میور کی جگہ کالی سلف کو سیشٹر کے بیوکیمک سالڈز کے اندر ریپلیس کر دیا جاتا ہے فاس فورس جس طرح پہلے پتایا کہ برائیونیا کو فال اپ کرتی ہے برائیونیا کے بعد بہت اچھا ایکشن کرتی ہے جب لنگز آر کمپلیٹی ہپٹائزڈ ہپٹائزڈ ابھی میں نے بتایا تو وہاں یہ ریمیڈی ایفیکٹیو ہے برانکل سیمٹم ہوتی ہیں پیشنٹ کو کف کے ساتھ سٹرنم کے نیچے پین فیل ہوتا ہے پیشنٹ کو چسٹ کے اندر ٹائٹنیس ٹرکنیس محسوس ہوتی ہے میکس ریلز آتی ہیں بلڈ آتا ہے سپوٹم ییلویش ہوتا ہے اور فاس فورس کے بعد ہپارسل کیونکہ ہپارسل جہاں پر پس فورمیشن وہاں پر بہت اچھا کام کرتی ہے تھرڈ سٹیج کے اندر ہپارسل بہت اچھا کام کرتی ہے ٹیوبرکلینم کو ایز اینٹر کرنٹ ریمیڈی بیسلینم ٹیوبرکلینم دونوں کو جو کول آف ہانیمن اور پرانے پرکٹیشنر تھے انہوں نے ایز اینٹر کرنٹ ریمیڈی سکس ایکس تو تھرٹی ایکس ریکمینڈ کی ہے آج کل تو ہمارے پرکٹیشنر وان ایم ٹین ایم سنیچے نہیں رکھتے لیکن انہوں نے اسے انٹر کرنٹ ریمیڈی سکس ایکس تو تھرٹی ایکس میں ریکمینڈ کی ہے اور سپیشلی اگر ٹائ فائٹ کی سمٹم بھی نمونیاں کے ساتھ ایڈ ہو رہی ہوں تو یہ ریمیڈی بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے لیلی انتل ڈاکٹر تھے انہوں نے فوس فورس کو ہارٹ اور لنگز کا گریٹ ٹانک ریکمینڈ کی ہے ہائی ایس ایم اس کے مطلق ڈاکٹر نیچ لکھتے ہیں کہ ٹائ فائٹ نمونیاں ہو تو وہاں پر ہائی ایس ایم اس بہت زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے سنگونیریہ کین ہماری ایک ریمیڈی ہے اس کے اندر فیور پہا جاتا ہے برننگ فلنیس اندہ اپر چیسٹ ڈرائی کیف شارٹ سٹیکنگ پین اون دا رائٹ سائیڈ ایس بی آل نو سنگونیریہ رائٹ سائیڈ کی ریمیڈی ہے تو سنگونیریہ ایفیکٹیو ہوگی اس کے علاوہ اگر بائیلیس نمونیہ ہو جس میں اسٹامک لیور انوالو ہیں سٹیچنگ پین انڈر رائٹ سکیپولا ہو تو وہاں پہ چیلیڈونیم ایک بہت بڑی ریمیڈی ہے جس میں ساتھ ریٹلنگ کاف ڈیفیکٹ ایکسپیکچوریشن اور اپریشن آف چیسٹ پایا جاتا ہے اور یہی اگر بائیلیس فینامینا کے ساتھ چیلیڈونیم میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے مرکیورس کے اندر کانسٹیپیشن نہیں ہوتی ان کا سٹول ان دونوں کو ڈیفرنشیئٹ کر دیتا ہے انٹیمونیم ٹارٹ ایس وی آل نو کہ بہت بڑی ریمیڈی ہے باقی تمام نمونیاں کی سمٹم ہیں ڈیفرنشیئٹ کہے کے ناک کے نتھنوں کی پنکھے کی طرح موومنٹ فین لائک موشن آف آل نس آئے یہ انٹیمونیم ٹارٹ ساتھ کھڑ کھڑ کی آواز آنا چاہت کالیکار کالیکار فالو کرتی ہے بریونیاں کو آلموسٹ بریونیاں والی سمٹم رائٹ سائیڈ پہ سٹیچنگ پین بہت زیادہ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے ورس بائی موشن بٹ انلائک بریونیا دیکم ویدر دا پیشن مووز آر نوٹ پیشن مووز کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے کالیکار لیکن آرام کرنے سے بھی اس کی تکلیف میں ریلیف نہیں ہوتا بریونیاں کے پیشنٹ کی تکلیف میں آرام کرنے سے ریلیف آ جاتا ہے کالی بائی کروم کا وہی ریشے کی تار بن جانا سپوٹم جب پیشنٹ پھینکتا ہے اور تار بن جاتی ہے یہ انٹمٹار سے اس کو ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے سلفر کے مطلق لکھا گیا کہ اگر سارک پیشنٹ سارک ہسٹری پائی جاتی ہے پانی سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے ڈاکٹر جی جے جانز اس کے مطلق کہتی ہیں کہ ڈس نویا رات بارہ سے دو بجے کی دوران اتنا اوکو پیشنٹ کو اٹھ کے بیٹھ جانا پڑے تو سلفر پیٹنٹ ریمیڈی ہے اس کے علاوہ لائکو پوڈیم جیوز فول ریمیڈی ہے جب ٹائٹنس ہو چیسٹ کے اندر ایکنگ اور لنگس کے اندر ویکنس بہت زیادہ ہو ڈاکٹر ریچرڈ ہیوز کہتی ہیں کہ بیسٹ ریمیڈی ویر دا کیس تھریٹنس ٹو رن انٹو دا ایکیوٹ تھاسس ٹی بی کی طرف کنورٹ کر رہا ہو تو وہاں پہ لائکو پوڈیم ایک بہت کی سیمٹم ہے لائکو میں ساتھ گیس ٹرک ہیپارٹک ایشوز ملیں گے اور لائکو کے پیشنٹ کے بھی ناک کے نتنے فین کی طرح چل رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پہتھی کے اندر ایکارڈنگ ٹو سیمٹمز بہت زیادہ ریمیڈیز ہیں یہ کچھ کی ریمیڈیز تھیں جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی جزاک اللہ اسلام نکو